بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایک صحابیہ کے بیٹے کی موت ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا شوہر جہاد پر گئے ہوئے تھے جس دن شوہر کو آنا تھا تو اسی دن کچھ گھنٹے پہلے بیٹے کی موت ہو گئی اب بیوی پریشان بیٹھی ہے اس شوہر اتنے دنوں بعد گھر آئیں گے جب اسے معلوم ہوگا کہ بیٹا مر گیا ہے تو انہیں بہت زیادہ غم ہوگا دل میں افسوس ہوگا اے کاش میرے شوہر ایک بار بچے کو گوت میں لے کر پیار ہی کر لیتے جب وہ صحابیہ بہت پریشان ہوئی تو انہوں نے بچے کو نہلا کر کپڑا ڈال کر چار پائی پن لڑا دیا اور کسی کو بتایا ہی نہیں کہ بچے کی موت ہو گئی ہے شوہر گھر آئے تو پوچھا کہ کیا بنا بتایا کہ اللہ نے ہمارے گھر بیٹا دیا ہے شوہر نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے بیوی نے کہا کہ وہ سکون میں ہے شوہر سمجھے کہ بچہ سو رہا ہے شوہر نے کھانا کھایا رات ہو گئی میاں بیوی ایک ساتھ سوئیں اور سفر کی بہت سے باتیں بھی ہوئیں لیکن اس عورت کو دیکھئے جو ماں تھی اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جس کے معصوم بیٹے کی داش سامنے چار پائی پر پڑی ہوئی ہو لیکن وہ اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر سینے پر پتھر رکھ کر اس راز کو چھپائے بیٹھی ہو کہ میرے شوہر کا دل غمزدہ نہ ہو وہ نیٹ بیوی اس کے ساتھ کھانا بھی کھا رہی ہے ہس بول بھی رہی ہے اور دونوں میاں بیوی مل بھی رہے ہیں یہاں تک کی اسی حال میں صبح ہو گئی صبح بیوی اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے شوہر نے کہا پوچھو کہنے لگی کہ اگر کوئی کسی کو امانت دے اور پھر کچھ دنوں بعد وہ اپنی امانت واپس مانگے تو اسے خوشی خوشی واپس دے دینا چاہیے یا غمزدہ ہو کر شوہر نے کہا کہ خوش ہو کر دینا چاہیے بیوی نے کہا اے میرے شوہر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بیٹے کی شکل میں ایک امانت دی تھی آپ کے گھر آنے سے کچھ دیر پیدے اللہ نے وہ اپنی امانت واپس لے لی ہے اس لئے اب آپ جائیے اور خوشی خوشی اس امانت کو اللہ کے حوالے کر دی دیئے اللہ عبر اس صحابیہ رضی اللہ عنہ نے شوہر کے ساتھ اپنی محبت کا حق عدا کر دیا صبح کو شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے گھر میں یہ معاملہ ہوا ہے میری بیوی نے میری خوشی کے لیے اتنا صبر و ضبط دکھایا کہ اپنے بیٹے کی موت کے پارے میں بھی مجھ سے نہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ جاؤ اللہ فرکت دے گا لہٰذا اللہ تعالی نے ان دونوں میہ بیوی کو اس رات میں ملنے کی وجہ سے ایک نیک بیٹا عطا فرمایا اور وہ بیٹا آگے چل کر حافظ قرآن اور حافظ حدیث بنا مجھے چل کریں موسیقی